حضرت خاجہ کہ آپ نا لوگاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تا کریا کرو یار اللہ تا زفر کریا کرو راب رب کریا کرو اللہ تا نام جبیا کرو یہ لوگاں سمجھا رہے ہیں آپ دے اس مجمع دے اندر انہاں لوگاں دے اندر ایک ایسی ہستی سے جنہاں مفقر ویسی سائنٹس سے بو علی سینہ بڑا نام سی تے بو علی سینہ نے حضرت دی جس وقت قالص ہو دی گا تے پھر جے خیال آیا اللہ اللہ کہے کہ مشکلہ حضرت ایک رابطہ نام لیے ہزارہ مشکلہ بڑھ جائیں کمیں ہو سکتے ہیں کمیں ہو سکتے ہیں حضرت خاجہ اور حضرت اللہ تعالیٰ نے بزرگ فرما دے جدو ہوتے ہیں اللہ تے بنیاں کل بیہ جائیے نا نیکہ کل بیہ جائیے دل تے کنٹرول کریے جس وقت لیٹھنی گا فرمائی بیٹا اللہ اللہ کریا کرو رہا بدہ ذکر کریا کرو تے خاجہ وہ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرما رہے دے تے بو علی سینہ مجموع سے بیٹھا دے سوچی بے گئے کہ لے وہ ساکتے ہیں ایک رابطہ نام لے گئے تے ہزارہ مشکلہ تالے جائیں اللہ اللہ کریے تے ان یہ مشکلہ تالے جائیں بھولی سینہ نے تا بیٹھے ہی حضرتی قابل نے رات کرنا ایک ایسا پروگرام کیتا کہ ذنچ دلیل آئی کہ کوئی بندہ پانی پینا چاہ بے تے ہاتھ دے اندر پانی تا گلاس لے لے تے قابل پانی 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 پیاس تا نا تجھے گی تجھے دلیل آئی کہ ایک بندہ بیمار ہو جہاں کی بڑھوں دوائی لے رہے ہیں ان دوائی یہ حضرت راکے تے قابل دوائی 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 سیت دلیل آئی نا تے پیاس ہوتا مرجے گی جدو پانی پی بے گا بیماری خوصو کا دور ہو گی جدو دوائی کھائے گا اٹھے دلیل آئی نا تے ہیں وہ گدیا حضرت نے جس میں لے اینہ فرمیانا وہ گدیا میں قربان جہاں بھو اور سینہ تے رانگ بھی چینج ہو گیا چہرے تے سینہ بھی آگیا تھا غصہ بڑھا آیا کہ پر امجمج میں انہوں وہ گدیا کہہ کے مفاتح کر رہے ہیں تے پھر ایک نام سی مفق کر سن تے جدو انہا خیال آیا انہوں نے بھی انا گدہ کہہ دیتا ہے رانگ بھی چینج ہو گیا تے طبیعہ تے چینج ہو گیا حضرت آپ پہ کور آئے وہ نے سینہ پہ کور آئے فرمان ہے کہ وہ نے سینہ خیر ہے تو اڑا رانگ چینج ہو گیا تو انہوں بساں چڑے ہویا تریلیاں بھی ہون دیا پہ سینہ چینج ہے تے آگیا کہہ رہے تے وہ نے سینہ کہنے کہ حضرت خیر کمیں ہو گئے بھرے مجمج میں انہوں کہہ رہے ہو گا دے بھرے مجمج کہہ رہے ہو گا دے تے خیر کی بھی ہو گئے اچھا آپ پہ کھانا لیکن چاہے پوری سینہ میں تے نو کہہ او گدے تیرا رانگ بھی چینج ہے تے نو پہ سینہ آگیا تیری طبیعہ تو بدل گئے پہ سینہ آگیا اللہ اللہ کریے اللہ اللہ دا ذکر کریے تو پھر کیوں نے مشکنہ آلو دیا کیوں نے مشکنہ آلو دیا تو سی اہمین پر کچھنا رہا آج ہے میں دا پینٹی چی رہی نانا سویرے نا تو سی روڑتے خڑے ہو جائے اسی اپنے روڑتے خڑے ہو جو یا آنگے برکے روڑتے خڑے ہو جو تو پوچھے نا کوئی بندہ تو آڈا بینن والا ہو گئے یا کوئی ہو گئے وہ کپڑے بھی چنگے پائے ہو نا پوچھے بھائیوں میں کہ ماشاءاللہ خشبو ہو گیا ایک چنگی لائیوں میں تو اسے انہوں کھڑا آرکے کہنا ہے کہ یار تیری خشبو بڑی چنگی یہ بہت اچھی خشبو آرہی تیرے کپڑے بڑے سونے دیں تیری جدی بھی بڑی سونی ہے اور اے اہدو کھوٹا ہی ہے سکان اللہ ہاں پھر سمجھا آنگے میں یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اہدو گدہ ہی ہے کھوٹا ہی ہے جو پاکو آٹینا رہے ہیں کہ آکھر بھی بس دیا ہے سبحان اللہ ہاں ہاں کہ ایک نام لئے گتا کہا تھے یہ بندے دیں چیرے دیں رد و بدل آ جانتی بندے دیں چیرہ چیز ہو جانتا ہے بندے دیں غصہ آ جانتا ہے پریلیاں آ جانتے ہیں تو جو سواہ دا اللہ شریف کا نام لئے سبحان اللہ کہا ہے ان اللہ اللہ کلی شہید کا دیر ہے جیرہ ہار چیز پہ خدرت رکھنوالا ہے جیرہ ہار چیز پہ پالنوالا ہے الحمدللہ رب العالمین جنہی شان الرحمن الرحیم جنہی کہہار بھی ہے جبار بھی ہے رزاق بھی ہے پر وجہ ہے کہ اللہ نہ کرے تھا سیدہ مزید اللہ نہ محبت تھا کرتا کرتا پیار تھا پارتا اس نے ذکر کابر کابر ایمی اپنی زندگی زائع نہ کرنا کل نفس رائی قتل موتہ پتنی قدوں گلاوہ جانا ہے قدوں گلاوہ جانا ہے اور میں ایکسے پہ نہ ہوں کہ بندے نہ پتا کی بننے کی یہ اس طرح ہی ہوتا ہے اس طرح ہی ہوتا ہے اسی بھی شمال ایسا چانس دیکھنے ہیں کہ بندہ گروہ پتا نہیں کلی نیت لے کے جا رہا ہے کہ میں بچیاں واسطے کھانا لے کے ہمیں بچیاں واسطے سبزی لے ہمیں کرو چلے آپ بڑی اپنی نیجتہ کر کے چلے آپ بڑے اپنے دیر سے خیالات لے کے چلے اور انہوں بھی نہیں پتا کہ میں کارواب بس ہونے کے نہیں ہوں انہوں بھی نہیں پتا کہ میں ہونے کے نہیں ہوں اس واسطے کہ ہر لمحہ ہر گڑی آپ نے اپنے تیار رکھو کہ پتا نہیں کدھوں گل آبا آجا کدھوں گل آبا آجا اس واسطے آپ نے رب نال مالک نال خانک نال پیار کرنا محبت باروں جدو آپ نے رب نال اسی پیار کر لیا انشاءاللہ اور رب ستر ماما تو اپا دے کے پیار کرنا مطافر ممیر آقا فرماتے رابط ستر ماما تو واسطے کے پیار کر لیا میں قربان جاما حضرت خاجہ سلیمان توصیر رحمت اللہ تعالیٰ توجہ کریں خاجہ شاہ سلیمان توصیر رحمت اللہ تعالیٰ مروپیر پتھان علی رحمت آپ نے ایک غلام سی مرید سی تھی ہے نائی سی تھی حضرت نے کمی کدھ خط وغیرہ کردہ سی کٹن کمی نیوال کٹنے اس نائی نے ایک دن ایسا آیا کہ اس نائید آیا چھوٹا بچہ گم ہو گیا گم ہو گیا اس وقت یہ سسٹم نہیں ہے ایسا ہے الیکٹرونک دور نہیں ہے ایسا ہے حضرت نے انہا حضرت مرید شاہ سلیمان توصیر رحمت اللہ رہدہ مرید سی نا تھی نائی سی خاطب ناندہ سی بچہ گم ہو گیا سارا پنڈ کروڑیا بچہ نہیں لبا سارا پنڈ نون فیریڈے کر بچہ نہیں لبا اوہ حضرت مرید نا اپنے بیر صاحب دیکھوڑا ہے شاہ سلیمان توصیر رحمت اللہ رہدہ دیکھوڑا ہے تھی آکے حضرت مرید لگا کہ شاہ جی میرا بچہ گم ہو گیا شاہ جی میرا پیٹا گم ہو گیا بچہ گم ہو گیا حضرت نے شاہ سلیمان توصیر رحمت اللہ تعالی نے جس وقت سنیا تھی آپ نے اس طرح سر جگا بولے نہیں اوہ نائی سی مرید سی تھی پکہ مرید سی اوہ بیٹھا لیا حضرت سار جکا پہ پیٹھے بولے نہیں نائی پیر صاحب دیکھوڑا تھا کہ دیپیر صاحب کو جواب نہیں لیتا میں قربان جاہاں اکو نائی نے بھی دوسری مرتبہ نہیں آسے گئے نائی نے بھی دوسری مرتبہ نہیں کیا کہ حضرت میرا پچہ گم ہو گیا جو کہ جیڑا مرید پیر کو لومن ہوتا ہے نا وہ خالی آتی رہی دیکھتے جن دے پیر مانے لنگ دائے اور تمہیں یہاں سے بھی راتی جاہتا ہے سکرام اللہ انہوں پکہ آتے پیٹھا مرید سینا حضرت نے ساتھ جکا رہے دے سر پیر دے چیرے والا بھیکی جائے بہتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ نائی اپنے کار پڑ گیا تمجھو کرے بڑی مزے والی کال شوانی ہے تھوڑی دیر بڑی دیر اٹھ کے ناؤں بنائی اپنے کار پڑ گیا ایک دن گزریا دو دن گزرے پندرہ دن گزر گیا مہینہ گزر گیا چھے مہینہ گزر گیا سال گزر گیا دو سال ترائے چار پانچ چھے ساتھ دس گیارہ پندرہ سوڑہ تھارہ سال گزر گیا سوڑہ اٹھارہ سال گزر گیا مرید نے پیر نہیں نہیں کہا کہ میرا بچہ گھوڑ گیا مرید نہیں نہیں کہا کیونکہ مرید پہلے دیا 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 دیر 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 دور میرا بیٹا گھوڑ ہو گئے تو پیر صاحب چیرا جکا لیا اور پیر کوئی عام نہیں خان جا شاہ سلیمان توزوی رحمت اٹھارہ سال گزر گیا ایمان دارے میں لے کہ گھلو کچھ رہا چاہنا کسے میں کوئی بیٹا فوت ہو جائے بھائی فوت ہو جائے سال پا دو دن آگے تو سب پتہ کی کہنے ہوں نے آئی دن دن میرا بھائی فوت ہو جائے ساڑہ خوشیاں تر ٹیم جڑانا دور روکے تھے پھر گاؤں تازہ ہو جاتا ساڑہ ایس دن فران اشتتہ فوت ہویا ایس میرا سجن بیلی باب ماں ایس دن فوت ہوئی سے میں قربان جاؤں آ جاؤں ساڑے تھے باب فوت ہو جائے کوئی تین سال بعد ساڑے تھے خوشید یا سار آ جانے ساڑوں پتہ یہ اتر کے انہیں ہونا نہیں رہا دی امانہ سے انہیں واپس لے لی انہیں واپس لے لی انہوں نے ہونا نہیں میں قربان جاؤں سنائی تھا جو سال پا دن آدھا ہوئے گا جی دن میرا پتر پہ بیچہ آوے گم ہویا دو دن آرکی پا وکدی ہوئے گی وہ سورید دن آرکی وکدی ہوئے گی تے پھر اٹھارہ سال درسہ ہوگا گیا اٹھارہ سال درسہ ہوگا گیا اگ قربان جاؤں اٹھارہ سال درسہ پیتے آنا تے ایک دن وہ نائی تکو اس دی بیوی پیٹھے تکاہ تے اندر پیٹھے تے پی رہا گیا انگلہ چیڑا گئی ہے شاہ صاحب شاہ سورے مان تو اس بھی رحمت اللہ لے آپ دی گالے چھل گئی تے جس وئے لے آپ دی گالے چھلی نہ توجہ کرے آئے جو کرے گالے چھلی نہ تے بیوی کہے لگی میں نے پیرانو مانا دیں میں نے پیرانو مانا دیں مانا دیں میں نے مانا دیں اگر وہ دا عشق بڑھا بکا سین اپنے پیر دے نالش بڑھا بکا سین ایسے وقت دے تھا پھر ان کو یہ عشق کی جان ساکتا ہے جب وہ نے ایک گالے ہو جی ہو لے گی تو میں نے پیرانو مانا دیں میں نے شاہ صاحب مانا دیں انہوں مریتا عشق بڑھا بکا سین تو اس عشق تاپری صاحب لاؤ اور جنہیں ڈھارہ سال ہو گئے پیر صاحب ہوں گے نہیں آکھا میرا بھی ڈاگو مو گیا ہے انہوں نے دوسرا لفظ نہیں کو لیا تو تا عشق کی ڈاگو پتا ہو لے گا اشکر جائے صدا اپنے مرضی دے کم نہ ایراوی خدا نہ پوراوی خدا جتے چاوے چکا دے دا عاشق دا سر نہ اکا باتے نا کر بلاوی اس کے زیرہ بڑا پکھا دے بیٹھا عشق تو میں صدقے جاؤں کے تا جس ویلے آجا شاہ صلیمان تو اس میں تک کہا جا ذکر ہوئے تو بی بی کہتے میں شاہ صاحب انہیں مانا دیں بڑا گصہ آیا گصے جا کے کہنے لگا تو کیوں نہیں مانا دیں کہنے لگی میں شاہ صاحب انہوں کو دو مننا گی جدو میرا پتر واپس لے آ دیں گے اللہ میں شاہ صاحب انہوں کو دو مننا گی جدو میرا پتر واپس آنے گا اٹھارہ سال ہو گئے پتر گھوم ہوئے اٹھارہ سال بعد جس میں لے گا لہی رہا پیوی کہیں لگی میں شاہ صاحب انہوں کو دو مننا گی جدو میرا پتر واپس آنے گا اس لائی نے اپنے اظہار پکڑے شاہ صاحب خات اپنا انواس سے چلے رہا خواجہ شاہ صلیمان توسویر احمد اللہ علیہ دیں کو بڑا آکے بیٹھا شاہ صاحب آس کے کہنے گے یا راج میرا دینہ کردہ تو میری ٹینڈ کھاری رہے میری ٹینڈ کھاری رہے کیونکہ آج نے ٹینڈ کھارا ہونا یاد رکھا ہے حضرت علی و مرتضی اللہ تعالی سنت مبارک سلوکان اتین اکثر ٹینڈ کھارا آنے ہیں سمان مولا علی بھی سنت عمل ہو جائے اچھا میرا نا دینہ کردہ تو میری ٹینڈ کھاری رہے ایچھے توجہ کریں میری ٹینڈ کھاری رہے نائی نے اسے کپڑا چلایا خاجہ صاحب نے نا ٹینڈ کا نواز دے اس طرح ہوں اس طرح نا بٹی تے تیز کر دے جو میں آئی تو تاثر پہر ساتھیں نائی کر دے بٹی تے تو اس طرح دے رہا ہے یہ دون نیسی گریزر لایا چلو جی اللہ خیر شلالہ نہیں وہ پریڈ ہو گیا رہا تھا ہی نیسا نہیں ٹھیک اون اس طرح بٹی تے تیز کر کے نا ایس پاسیوں نا بسم اللہ بڑھ کے تھے اپنے پیلوں پرشلی ٹینڈ کرانا کریا تو بہا جو کریا جو اس طرح ٹینڈ کیتا تھے بی بی نے لامہ کی دیتا سی تانہ کی ماریا سی کہ میں شاہ صاحب کو دو مننگی جو تو میرا پو تروہ پس آ جائے گا بی بی نے تانہ مارے اور ایدر شاہ صاحب سے اس طرح ٹینڈ کیتی تھے دل سے پھر بی بی تا تانہ بھی سی تو بلتر دی یاد بھی آگئی بھارہ سار ہو گیا اکھاں چفر ہو آگیا بھار کٹے ہاں تے نائی این کو مگے تے ایسے کیون رکھا ہاں تے اکھاں چو جڑے اتھرو گرتے تے داڑی چو ہوندے ہوئے جو تو شاہ صاحب اس طرح ٹینڈ دے آئے ہاں شاہ صاحب نائی اتر آئے بات مان لے گئے کہ کیون رو نا بھی آئے کیون رو نا بھی آئے اس سمرید کیا تچیخہ نکر گیاں پیر کچیا بھی تے ٹارہ سارباد پہ اپروچے تھا کیون رو نا بھی آئے اٹھارہ سارباد پہ اچھے کیون رو نا بھی چیخہ نکر گیاں کہ کہنے گا حضور رومان کیوں رو نا کیوں اٹھارہ سار ہو گئے میرا پتر کو بات جائے اٹھارہ سار ہو گئے میرا پتر کو بات جائے حضور ایک بیوی دا تانا بیوی نے تا میں مارے کہ میں شاہ صاحب کو دم مننا گی جو تو میرا پتر آئے گا بیوی دا بھی تانا ہے اٹھارہ سار ہو گئے چلو حضور پوچھے آ دے گا جنہ کیون رو نا ہے کیون رو نا ہے حضور پوچھے آ دے گا تسے اٹھارہ سار بیٹھ گئے بچہ نہیں لپا باپ دی محبت اکھا چترو اٹھارہ سار بعد پیر بھی سوچنا کیون رو نا ہے جنہیں گا جو کرے گا کیون رو نا ہے جس ویلے آپ نے اپنے مرید نے پوچھے تو مرید نے کہ حضور اٹھارہ سار ہو گئے بچہ کو آج گیا گم ہو گیا صدقے جاؤں گئے بی بی تب ہی تھا نا ہے آپ نے فرمایا چنگا یار تیری بی بی رکیڑا رو ساٹھے گڑا مکنے آئے میرے کہ انداز صحیح ہے سبحان اللہ اگر جنہیں یہ دینہ کے انداز ہی ہوئی ہونا چیدر آدھے چوکر کہو سبحان سبحان اللہ کیونکہ کھٹی درکی تا پڑی ہوتا ہے میرا جو دے لے کار دے کہ ولی دے مصطفیٰ آلہ ہون جس ویلے کیونکہ میں نے اکثر دوست آن دے نہیں جی آقدی کبھی بچڑا ہے نا انداز اس سوچا جا بھی لائے کرونا تی پھر اللہ دے رسول صلی اللہ دے خاطر رانگتر آپ نے سارے نیچھٹے لے آلہ آلہ اور توجہ کریا ہون جس ویلے شاہ صاحب نے برمایا کہ چنگا بی بی لے تانا مارا تیری بی بی روز روزا ڈگھلو مگنہ آلہ اور پھر آلہ جس ویلے رونا جاں کار جاں کار جاں کار پہنچنا تیرا پتر پہلے ہی آگیا آلہ تیرا پتر پہلے کنی دیر بار کنی دیر بار آلہ ہون جس ویلے آلہ رونا تیری بی بی روزا نگھلو مگنہ جاں کار تیرا پتر پہلے بے کرو آلہ پھر ماری دہوڑا ملنی لگ گئییاں دہوڑا 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 کار دیندر آیا تھے ویچوں کی کار لوگ ہی بڑی جمع ہوئے بڑی لوگ جمع ہوئے نہیں دل سے خیال ہے میرے کار لوگ کیوں آئے نہیں جے تو اپنے بیڑے دیندر گادر ہویا تھے ویچیاں سونا جا پیس طرف میں بیچ ہے تو تے کہ ایک اب سونا جا چان پیٹھا ہویا موسیقا 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 توئی پتہ نہیں لگا کیا میں نے کوئی باؤہ جگہ لگ یا چوتا کیا نہیںUپس نے پتہ کیا کیا کہ پتہ کیایا یا یہاں اب ایک چوتک لگا۔ مصرومت اعتاد ہوں تو سکھا دیکھا آرا سکھا دیکھا آرہا šکھا دیکھا سکھاں میں نے کتی پتر نہیں سکھیا سکھ میں نواندے ہوں دے سانا یہ آرہا سکھتی نو ادواء کر کے لئے ہیں جنو چوک کے لئے ہیں اب میں پادہ رہا پادہ رہا پادہ رہا آج سبادی کر لے توجہ کرے آج سبادی کر لے میرا جنہ سکھاں دے کار سانا وہ سکھ سردار میں نے کہا چاندر میرا میری کوڑی تھا ایسا آدم کیا رتیار کرنا میں جنہا کسے پیٹ جانے ایک بابا ہے تک پڑھائی سونہ سے مینوں نے کھٹوں پکڑیا ہے بس میں تمہجیدیں بیٹھوں میں میں تمہجیدیں بیٹھا مینوں نے پتا میں کیویں آگیا کتھے آگیا میں تمہجیدیں بیٹھا ہوں کے بابا تھا کو آشگ سینہ پیرا پڑھائی سندھ رہا پٹی ہے ضرور کے کہے لے کہ اچھے تو گالتا داس سندھ کیا آگیا جب آب تھی میں آج جو بزرگو بخامت سے ہاں لہگا ہاں لہگا آندھا بابا تھا پڑھائی سونہ سے پڑھائی سونہ سے پر ایک گالتا دینا وہ جڑا بابا آیا سینہ وہ تھی اتی تند ہوئی اسی اتی نہیں سی ہوئی تھے تو پڑھ ہی مینوں نے دولہ گا سی موسیقی 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 موسیقی